اکھلیش جی اب دیکھیں بہت کچھ یہاں پر ہمارے سنوالاتا نے گھٹنا سلسے بتا دیا ہے اب یہاں پر یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ دس بارہ دنوں سے یہاں پر ستسنگ چل رہا تھا اٹھارہ بیچ دنوں سے تیاری چل رہی تھی لاکھوں لوگوں کے اپنے الگل دعویں لیکن کوئی پانچ لاکھ کوئی دس لاکھ کا فگر بتا رہا ہے یعنی یہاں پر اگر ویوستہ کی جاتی اگر وہاں پر پولس وہاں پر صحیح سے ویوستہ سمجھتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا یا حادثہ ہونے سے روکا جا سکتا تھا دیکھیں اس بات پہ ہم ابھی سیکنڈریز میں آئیں گے پہلے ہمارا آپ کا سب کا پریاس ہونا چاہیے کہ جو گھائل ہیں ان کو بہتر اپچار ملے اور وہ اپنے جیون کو سرچھت کر پاوے بلکل اور اگر آپ لوگ وہاں پہ کوئی ریپورٹر ہو تو وہ اس پہ اگر آپ لوگ فوکس کریں گے تو سرکار پہ دوا بھی بنے گا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ریپورٹر اور انہوں پتالوں میں پہنچ رہے ہوں گے اور وہاں کی بیوستہ میں کہیں اگر کوئی کمی نہ ہونے پائے سب سرکار کو دلی اکینر کے مل کے ان کے دوا میں اور ان کے اپچار میں کوئی کمی نہ رہ جائیں کوئی یہ گھائل جو بھی بچا ہے وہ اپنا جیون نہ گواں پائے سرکار کو اتنی پہلی بیوستہ سنچت کرنی چاہیے یہ جو حادثہ جو اس گھٹنا ستھل پہ ہوا ہے مہورس کی تفسیص آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بات کی بات ہے لیکن کچھ چیزیں تو پرسن اٹھتے ہیں کہ پرساسن سے کیا شکریتی لی گئی تھی کیا پرساسن نے شکریتی دی تھی کیا پرساسن نے اتنے بڑے آئیوجن کے تعدات میں آنے والے سنکھیا بل کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ کس طرح کی بیوستہ ہونی چاہیے کیونکہ جب شکریتی دیتی ہیں تو اس طرح کی بیوستہ کو بھی سنچت کرنا پرساسن کا ادائیو تو بھی ہوتا ہے وہ آرگنائیجوروں کے ساتھ مل کے اس طرح سے ایسا بیوستہ کرائے جاتا ہے کہ جس سے اس طرح کے ہاتھ سے نہ ہونے پائیں یہ سب چیزیں ہوئی تھی کیا نگلیجنس تو بڑا ہوا ہی ہے پرساسن اور یہ جو بیوستہ پک ہیں صرف بیوستہ پک ہی دوسی نہیں ہوں گے اگر کوئی گلت کر بھی رہا تھا تو اتنا بڑے پروگرام کے بارے میں پرساسن کہا تھا کیا جان کری تھی اس کو کیا بیوستہ کیا اس نے یہ چیزیں بھی جرور صرف جانچ کے عویسے نہ رہا جائیں ان کے دوسیوں پہ بھی سکتی سے کاروائی ہونے چاہیے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جانچ کے عویسے ہوئے تھنڈے بستی میں دل جاتے ہیں ہمارا اکھلے جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے لیکن کیونکہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے سنسد بھی چل رہی ہے اس پر عویسی نے کیا کہا ہے وہ سنواتے ہیں اور اس خبر پر ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور لگاتار دیکھیں اس ماملے پر پردکری آ رہے ہیں کیونکہ سنسد چل رہی ہے اس وقت تمام سنسد ڈلی میں ہے آپ سنیے بی جے پی کے سنسد روی کشن نے کیا کہا ہے بہت دکھت ہے بہت زیادہ دکھت ہے مہادیو ان کی آتماوں کو شانتی دیں جتنے لوگوں کے مرتی ہوئے اور باقی جو غائل ہیں ان کے لئے پردھان منتری جی نے بھی سمیتنا پر کرتی اور اس پر ڈمپل آدف کا کیا کہنا تھا آئیے وہ بھی سنواتے ہیں آپ کو جو رپورٹس آ رہی ہیں جو ہاترس والے انسیڈنس میں آئیے سو ہے سو لوگوں سے زیادہ لوگ کی جان گئی ہے اور ہماری سبھی پریواروں کے ساتھ سمویدنا ہے اور یو پی سرکار کو اس پہ سخت سے سخت آکشن لینا چاہیے اور جو لوگ غائل ہیں ترنت ان پہ سہتہ پہنچے لوگوں کی اور اس پہ ایک جاج ہونی چاہیے کہ یہ آفٹر آر یہ آکسیڈنٹ کیوں ہوا یہ بھگدر کیوں مچی یہ پوری طرف پرساسن اور شاشن کی ذمہ داری تھی ہماری ساتھ سنینل ساجن جی بھی بنے ہوئے سنینل ساجن جی ہم تصویریں بھی دکھا رہے ہیں لگاتار اس سے جڑی بھی اور جانکاری بھی دے رہے ہیں آپ نے سنا اس وقت پرتکریا بھی تمام سانسدوں کی آنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ جو بھی اس گھٹنا کے بارے میں سن رہا ہے اس درگھٹنا کے بارے میں وہ چنتہ ویکت کر رہا ہے اور جانچ کی بات کی جا رہے ہے کہ جانچ ہونی چاہیے کہ دراصل اتنے لوگ کیسے گھٹا ہوئے اور اتنی بڑی درگھٹا کیسے ہوئے اتنی ٹھیک بات ہے کہ جانچ تو ہونی چاہیے لیکن جتنی بار تصویریں دیکھی جا رہے ہیں ویڈیو جس طریقے سے آ رہے ہیں دل اور دکھی ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی گھٹنا ہو گئی ابھی تک سب لوگوں کے بیان آئے سرکار کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا سرکار کی طرف سے کوئی جانکاری نہیں آئی ابھی بھی جان جانا آخری کا سرکار کیا کر رہی تھی اور سرکار کی جانکاری میں ہونے کے بعد بھی اتنی بڑی گھٹنا ہو جائے بہت دکھت ہے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی آئیوجن میں اتنے لوگ گھٹے ہو رہے ہیں یا اتنے لوگ آنے والے ہیں تو آخری کا ان کی سرچہ ان کی ببستہ کیلئے سرکار نے کیا کیا یہ سب سے بہت پیشن لگتا ہے دیکھیں جب تک آپ کسی آئیوجن پہ شروعات میں سے لے کر انت تک دھیان نہیں دیں گے تو ایسی گھٹنا ہی ہوں گی اس کے لئے ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہاں سرکار ذمہ دار ہے مرنے والوں کی مدد ہو ان کے پریبار کے لوگوں کا پورا انتظام ہو جو اگر غائل ہیں جن کو علاج کی ضرورت ہے ہمیں امید ہے سرکار ان کا علاج اچھا کرائی گی اگر نے جو پردان مندری کہہ رہے ہیں کہ یہ آج جو بھاشن میں جو بات آنی چاہیے تھی دس سال بعد بھی کسان آپ نے سنا اکھیلے شادف کو ننری بھی اس بات کو لے کر چنتہ ظاہر کی کہ جو غائل ہیں انہیں علاج سب سے بہتر ملنا چاہیے لیکن سرکار کے اوپر سوال اٹھائے ہیں ظاہر سی باتیں اس بات کو لے کر ضرور سوال اٹھائے ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ ایک جگہ پر اکھٹا تھے تو وہاں اویوستہ کیوں تھی اویوستہ کس طرح کی تھی بدحالی کس طرح کی تھی وہ تصویریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور چشمدیت جو وہاں موجود ہیں وہ اس کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں کہ دراصل بہت زیادہ اویوستہ اور بدحالی کسططی وہاں پر تھی